جو بھی لڑکے ٹیم میں آئے ہیں تین چار نیو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیمپ کی ہے میچز کھیلیں کافی مجھے مطلب میں کافی امپریس ہوں کہ جس طرح شہزاد ہے وہ انڈر سکسٹین سے آیا ہے تو کافی اچھا آل راؤنڈر ہے بولنگ بھی کرتا ہے اور ساتھ اپننگ بیٹنگ بھی کرتا ہے تو اس سے ہماری ٹیم کو فائدہ ہوگا کیونکہ آل راؤنڈر اگر آپ کی ٹیم میں زیادہ ہوں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو شہزاد میں نے دیکھا ہے جہاں تک وہ بولنگ بھی کر لیتا ہے فیلڈر بھی اچھا ہے تو کافی اچھا ہے اور ہوریرا ہے اور دو تین نیو پلیئرز ہیں اور جو ریسنٹلی پہلے سے ساؤت افریقہ میں کھیلے ہیں وہ ان کو جیسے لائک حیدر علی آمیر علی آباس سب یہ لوگ کھیلے میں پہلے سے تو ہم لوگ انشاءاللہ ادھر جا کے جو ہم نے سیکھا ہے ان تیس دنوں میں جو اپلائے ہم نے پریکٹسز میں کیا ہے وہ انشاءاللہ ورلڈ کپ میں کریں گے اور ورلڈ کپ میں اچھا کرنے کی اپ سے پہلے ہم لوگوں کا ابھی تیس دن کیمپ لگا ہے ہم لوگوں نے کافی محنت کی ہے یہاں پہ کذافی سٹیڈیم میں ہمارا کیمپ لگا ہے میچز ہم نے کھیلے ہیں اور اجاز بھائی نے ہمیں سپیشلی ہٹنگ کی پریکٹسز کرائی اور اس کے بعد گراؤنڈ شارٹس سنگل ڈبل سب پہ فوکس کی ہم نے جیسے ساؤت افریقہ کی کنڈیشنز ہے ویسے ہم نے کھیلنے کی کیا ہے کہ جو نیو بیٹسمن تھے جو اوپر کے بیٹسمن تھے ان کو اجاز بھائ ہم نے سپیشلی بتایا کہ آپ نے پہلے دس اوہر میں وکیٹ نہیں دینا لمبا کھیلنا ہے اور لاسٹ میں جس طرح ہیٹنگ ہمیں سکھائی ہم انشاءاللہ ادھر جا کے وہ اپلائے کریں گے ورلڈ کپ میں تو یہ چیز دوبارہ پاکستان چینپین بننے میں مدد دے سکتی ہے جی بالکل میرے حال سے میں ازا وکیٹ کیپر ہوں تو میں ابھی سال ڈیٹھ سال سے کیپٹنسی کر رہا ہوں تو کافی آئیڈیا ہوتا ہے آپ کو ازا وکیٹ کیپر کے بولر کہاں پہ بولنگ کر رہا ہے بیٹسمن بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ کھیلے کا زیادہ تو اس سے کافی مجھے ازا کیپٹنسی پہ ہلپ ملتی ہے اور سرفراز بھائی بھی جیسے وکیٹ کیپر کیپٹن ہے تو میں نے ان سے کافی کچھ پوچھا اور انہوں نے کافی بتایا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا انہوں نے آئی سی سی جو ٹورنیمنٹ جیتا اس میں کیسے لے کے چلے پلیئرز کو تو وہ انہوں نے کافی کچھ مجھے بتایا جو کہ میرے ذہن میں ہے اور انشاءاللہ میں ورلڈ ک میں پلیئے کروں گا ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آئیں کہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سے کافی پلیئر دنیا میں جو ابھی اچھے پلیئرز ہیں وہ ورلڈ کپ کی ٹیم سے آئے ہیں انڈر نائنٹین کھیل کے اوپر آئے ہیں تو میرا بھی یہی ٹارگٹ ہے ایزا پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کیپٹن کے میں اپنے ملک کے لیے فرنٹ سے لیڈ کروں اپنے ٹیم کو جتاؤں اور اپنے کیپٹنسی سے اپنی بیٹنگ سے اپنی وکٹ کیپنگ سے اپنی ٹیم کو جو اپنی طرح سے کر سکوں وہ بہتر کروں اور انشاءاللہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتوں اجاز بھائی کے ساتھ میں نے اور ہیدر نے ہم لوگ ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھی گئے اور ہم لوگ وہاں جیتے انہوں نے ہمیں جب سٹارٹ میں ہم ان سے ملے انہوں نے ہماری ذہن میں ایک چیز ڈالا کہ جو بھی میچ کھیلو وہ آپ کا مطلب جو میچ پاسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ جیتو بھی اور ہارو بھی ہارو تو اس سے سیکھو جیتو تو آگے موف کرو تو ہمارے ذہن میں کوئی ٹیم ذہن میں نہیں ہم جو بھی ادھر میچ ہائے گا جس کے ساتھ بھی ہو خواہ وہ زمبابی ہو یا انڈیا ہو یا اسٹریلیا ہو ہم لوگ اس میچ کے لیے پریپیئر کریں گے اپنے آپ کو اور وہ جیتنے کی کریں گے جی بلکل جیسے ہماری ٹیم ہے ہماری ٹیم میں آل راؤنڈرز سپیشلی آل راؤنڈرز کافی ہیں اور بیٹسمن بھی کافی ڈومیسٹک بھی کھیلے ہیں فرس کلاس بھی کھیلے ہیں اور ہمارے پاس بولر بھی ایسے ہیں تو مجھے تو کافی امید ہے کہ ہم لوگ یہ ورلڈ کپ جیت کے آئیں گے اور جیسے مصبا بھائی سرفراز بھائی سب نے ہماری ٹیم دیکھی ہے میچز کھیلتے ہوئے انہوں نے بھی کافی تحریف کیے تو میں از ایک کیپٹن بڑا پر امید ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ میں اچھا کھیلیں گے اور انشاءاللہ ورلڈ کپ جیت کے پاکستان کا نام روشن کرے گے جیسے ہم ساؤت افریقہ پہلے گئے تو ہم یوز ٹو ہیں کنڈیشن سے ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ کیسے کھیلنا ہے تو وہ کافی اچھی سیریز تھی ورلڈ کپ کی پریپریشن کے لیے تو اب کافی لڈکے جو ٹیم میں وہ پہلے سے گئے ہوئے ہیں ساؤت افریقہ ان کو کنڈیشن کا پتہ ہے تو تین چار ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے جو ہم لوگ گئے ہوئے ہیں ہم نے ان کو از ای بیٹسمن میں نے بھی سارا بتایا ان کو تو اس سے کافی فائدہ ہوگا میں